تعلیم آپ نے کیسے حاصل کی دیکھیں آپ کے پاؤں نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے نیم بنائی بھی یہ سب تعلیم کیسے آپ نے حاصل کر لی بڑی مشکل تو ہوئی ہوگی نا میں کو میرا ابا مونٹ سے چاہویں دائی مدر سے چھوڑا دائی سویر کو والچھام کو آپ سے گھننا دائی یعنی آپ کے گھر کے آگے آپ کے گھر کے ساتھ مورٹ سیکل بھی نہیں آسکتا ہاں بڑھ نہیں آسکتا پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے شکریہ اسلام علیکم ناظرین آپ کو عزبان علیہ مجھے چودری حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز اس وقت میرے ساتھ حافظ محمد سلیم صاحب موجود ہیں حافظ محمد سلیم صاحب تیصیل شجابات زلہ ملتان کے رہنے والے ہیں اور یہ ایک ایسے دیہاتی علاقے کے اندر رہے دیں کہ جہاں نہ ان کے گھر کو کوئی سڑک جاتی ہے کوئی راستہ جاتا ہے کوئی پگڑنٹی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں اس 21 سدی کے اندر بجلی موجود ہے حافظ محمد سلیم صاحب پاؤں سے بھی معذور ہیں یہ ہاتھوں سے بھی معذور ہیں اور یہ نیم بینہ بھی ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس محنت کے عالم ساری معذوری کو نہیں آنے دیا یہ درجن و حفاظ کو اس وقت یہاں سے حافظ قرآن کی سعادت کروا چکے ہیں ان پر محنت کر کے انہیں تعلیم دے چکے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس آنے والے بچوں کی تعداد سو سے زیادہ ہے پاکستان کے یہ سب سے باہمت ایسے شخص ہیں کہ جو معذور بھی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بھرپور محنت کر رہے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے ان کے لئے مسائل کیا ہیں کیسے انہوں نے یہ بھیک کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس طرف نہیں گئے کسی کی طرف نہیں گئے بلکہ انہوں نے آج بھی صرف محنت کا راستہ اکتیار کیا ہے اسلام علیکم حافظ سلیم صاحب علیکم اسلام حافظ سلیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تقریباً تیس سال اچھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے لوگ جو ہاتھوں سے پاؤں سے معذور ہوتے نیم بینا ہوتے وہ بھیک کی طرف چلے جاتے ہیں انہیں وہاں سے عامدر بھی اچھی خاصے مل جاتی ہے جائز حق دار بھی ہوتے لیکن آپ اس طرف نہیں گئے آپ نے محنت کا راستہ اکتیار کیا جی جی میں چھوٹا جی حامدے میرا ابو میں کوئی موڑے دے چیفتا میرا علاج کرنا بھی میرے ابو نے ہوں میں لے آکے میں کوئی مدر سے چھوڑ دیتا بھئی میرا پوتر پننہ نالی خاطر نوانجے تے بالاں کو پڑھے سی دے انشاءاللہ اللہ سے یہاں کو بہن ڈے سی میں انشاءاللہ بالاں کو پڑھے نہ پیانا بالاں کی نوی سادھے علاقے دیوے بندے بہن گریب ہیں اصلا جی ڈائنا بلکل انہ کے نوی کچھ گن دے کہ محنت کرنے ہیں بالاں کو پڑھے نہ ہیں جی رہا کچھ انہ کے نوی تھی سکتے وہ میں کچھ گنے میں کرنے میں منگ کرنے گیا اللہ تھا شکر ہے میں کنجا کریں بھی کہنی منگی کچھ کہنی کی تھا آپ نے تھوڑی بات نہیں کیا محنت کر کے تھوڑا بالاں کو پڑھا کے تے الحمدللہ اللہ سے میں کوئی رضا کرنے تھا یعنی آپ یہی محنت کرتے ہیں آپ کو کوئی لوگ پیسے دینے لگے انہوں نے کہا کہ یہ معذور ہے تو آپ کے والد نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا ہم بھیگ نہیں مانگنا ہے ہم علاج کرنے کے لئے ہیں اس کے بعد آپ نے محنت شروع کر دی تعلیم آپ نے کیسے حاصل کی دیکھیں آپ کے پاؤں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہیں نیم بنائی یہ سب تعلیم کیسے آپ نے حاصل کر لی بڑی مشکل تو ہوئی ہوگی نا میرا ابا مونٹے سے چاہویں دائی مدر سے چھوڑا دائی سویر کو والچھام کو آپ سے گھننا دائی اچھا یہ نکے آپ کو کندھوں پہ آپ کے والد صاحب اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے بعد اسی طرح لے کے آتے ہیں اور آپ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سوچا کہ آپ کو یہاں تعلیم دینی ہے جی جی ساڑے علاقے دینا کوئی مولوی ہن کوئی ساو پنجار گھنیاں مہینے تھا میں جائے مدر سے فیس بھی اللہ اللہ دی راہ دی خاطر کھولیا تو سارے بال میڈے کھول آگئے آپ نے فیس بھی نہیں لیتے تھے قرآن مجید کی تعلیم کا آپ نے فیس بھی اللہ شروع کر دیا شروع کہ نے فیس بھی اللہ کم کی تو آج تک فیس بھی اللہ کم کریں اللہ دی رحمت نال بہن بچے اندر اجھان تھی بہن زور تے زبردستری کے نال سینکڑے بچے پڑھ بھی گئے انتے پڑھ دے بھی پین حافظ محمد صلیم صاحب آپ کے گھر کو کوئی راستہ آتا ہے بلکل نہیں آتا کوئی راستہ نہیں آتا آپ کو بس بڑی مشکل نال بننا ہے تھوٹا جہاں ہندہ ہوتے آنے آئے اچھا یہ نہیں کہ اس سے گزر کے آپ کے گھر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے کوئی راستہ کہنے آپ کیسے لیٹ بھی کہنے بجلی بھی کہنے ہندے کینے بھی بجلی بھی نہیں ہے آپ کے یہ کیسے آپ کا نظام چلتا ہے کہ آپ کو بچے اٹھا کے لاتے ہیں اور مدرسے میں جب بچے آپ کو چار پائی پوپ اٹھا کے لاتے ہیں جی جی چرپائی دے ہوتے چاکے آنے پہلے میں گھو تلے بیٹھا ہونا چاکے چرپائی دے بھی لیں چرپائی پکڑ کے گھر پچھا دیں چرپائی دے ہوتے گھروں گھن کے میں کوئی تندار سے گھن آنے چرپائی دے ہوتے لہا کے وال میں کوئی تھا دری دے ہوتے بھی لھاڑے اچھا یہ مسئلہ تو آپ کے لئے بنتا ہوگا کہ جب آپ کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کو کہیں جانا ہے تو پھر کیسے یہ ایسے چار پائی کے اوپر آپ کو لے کے جاتے ہیں کہیں بڑے بندے کو ساتھ گننا اچھا پھر وہ آپ کو یعنی کہ وہاں سے باہر اگر لے کے جانا ہے تو وہ آپ کو کوئی بڑا شک جو ہے وہ آپ کو کندوں پر بٹھا کے لے کے جائے گا جی جی وال سڑک دیوتے پر دور سڑک ہوں دیوتے گھینے بینے وال موٹر سینکل نال یا کوئی سواری نال وال چلے بینے یعنی آپ کے گھر کے آگے آپ کے گھر کے پر موٹر سینکل بھی نہیں آسکتا ہاں بڑھ نہیں آسکتا گفتگو سنی آپ نے پاکستان کے سب سے باہمت حافظ محمد سلیم صاحب کی جو ٹانگوں سے پاؤں سے ہاتھوں سے اس کے ساتھ ان کی بینائی بھی نیم کمزور ہے لیکن ان کے جو سب سے سب بڑا ان کے لئے مسئلہ ہے کہ ان کے گھر کو آنے کے لئے کوئی پگڑنڈی بھی نہیں کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی بجلی کی سہولت بھی نہیں ہے لیکن وہ آج بھی یہاں ہمت سے اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے آج بھی سیکروں طلبہ طالبات ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان کے اس باہمت شخص کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جانے کی بھی ضرورت ہے اپنے میں اسمان علیم جی چودری کے اجازت دیجئے اللہ نکمان